شونس ان کوششن میں ہم لکھیں گے بیس اور ایکسپننٹ اور یہ کوششن ہم نے پنجاب ٹیکس بک لاہور سے اٹھائے ہیں ایکسرسائز 2.6 ہے کوششن ہے جی کہ ان کوششن کے اندر یہ فرس کوششن ہے اس کے اندر جو اے بی اور سی پارٹس کیون ہے اس میں بیس کیا ہے اور ایکسپننٹ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جس نمبر کے اوپر پاور موجود ہوتی ہے یعنی 2, 3, 4, 5 جو بھی پاور لی جائے گی وہ کہلائے گی ہمارے پاس ایکسپننٹ اور اسی طرح اے ایکسپ لکھ رہا ہوں میں جس چورٹ فارم ایکسپننٹ اور جس نمبر کی پاور لی جائے گی وہ کہلائے گی بیس اور یہ ساتھ جو نمبر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوفیشنٹ ہوتے ہیں لیکن ہم جس جنرلی جو ایکسپننٹ اور کوفیشنٹ ایکسپننٹ اور بیس کا ساتھ ڈیل کریں گا اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو ایکس is the base اور 2 is the exponent اسی طرح اب پی مائنس 6 دیکھیں پی مائنس 6 کی ہول پاور ہے 3 تو اس کا مطلب پی مائنس 6 ہول کیا ہے ہمارے پاس بیس ہے اور 3 ہمارے پاس کیا ہے 3 is exponent اسی طرح سے اب مائنس 15 دیکھیں مائنس 15 کی پاور نہیں ہے پاور صرف اے کی ہے تو اس کیس میں صرف جو اے ہے یہ ہمارے پاس کہلائے گا بیس اور 3 جو ہے یہ ہمارے پاس کہلائے گا ایکسپننٹ اسی طرح سے write the following in exponential form اب اس کو exponential form میں لکھیں گے اب آپ جانتے ہیں جب اپنے exponent دیکھا تھا تو exponents ہے basically short form of multiplication ہے یعنی multiplication کی short form ایک نمبر 3 times multiply ہو رہا ہے تو رہاں ہم اس کو 3 times multiply کہ ہم لکھتے ہیں کہ 3 raised to power 3 آپ جانتے ہیں اگر basis same ہو تو powers آپس میں add ہو جاتی ہیں جب وہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں dot dot کا meaning multiplication ہے تو 3 کی power کتنی ہو جائے گی اسی طرح یہاں پہ بھی dot dot ہیں یہ آپ نے assume کرنا ہے کہ dot dot کا meaning جو ہے وہ یہاں پہ multiplication کی فارم میں ہے next ہے ہمارے پاس ہی 5 چونکہ 1 time آ رہا ہے تو یہ 5 رہے گا اب P 4 time ہے 1 1 1 1 یہ چونکہ یہ multiply ہو رہے ہیں تو 1 plus 1 2 2 plus یہ basically اس طرح ہو جائے گا P 1 plus 1 plus 1 plus 1 اگر آپ اس کو مزید جو ہے وہ further steps میں کرنا چاہتے ہیں 5 raised to 5 P کی پار کتنا ہو جائے گا 4 آپ یہاں پہ دیکھیں minus A کی پار 1 minus A کی پار 1 minus A کی پار 1 یہ ہو جائے گا minus A کی پار 3 یہ ہمارے پاس exponential form ہے ہم اس کو solve نہیں کرنا simply یہ ہے exponential form میں ہم نے اس کو لکھتی ہے next ہے ہمارے پاس fill in the blanks اب آپ نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ negative number کی power جو ہے یا negative number کا exponent اگر even ہوگا even سے مرات کے 2 4 ایسا number جو کہ 2 سے divide ہوتا ہوگا تو وہ ہمیشہ اس کا جواب positive میں آئے گا تو minus 4 کا square اگر آپ کریں گے تو یہ basically equal ہوتا ہے minus 4 multiply by minus 4 اب آپ جانتے ہیں کہ negative multiply negative positive ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا plus 16 یا in simple short formula اس کے یہ ہے کہ کسی negative number کی exponent اگر even ہوگی یعنی 2 پہ divisible ہوگی وہ number تو اس کا جواب ہمیشہ positive میں آئے گا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو minus باہر لکھا وہ minus power میں نہیں ہے یعنی 5 کے ساتھ minus نہیں ہے تو اب یہ positive نہیں ہوگا یعنی 5 raised to power 4 یہ تو اس کا جواب تو positive میں آئے گا ٹھیک ہے آپ multiply کرلیں 5 کو 4 times 5 multiply by 5 multiply by 5 and then multiply by 5 اب 5 کو 4 times multiply کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد negative sign چونکہ باہر لکھاؤ اس کا جواب minus 5 کی پہ 4 ہی آئے گا آپ اس کو solve کرنے جتنا بھی آئے گا 5 5 25 25 کو 5 سے دوبارہ کریں تو یہ 125 بنتا ہے 125 کو 5 سے دوبارہ کریں تو I think 6 7 6 25 یا اتنا بنتا ہے ٹھیک ہے اب آپ next دیکھ لیں جو ہے minus 6 by 7 اب دیکھیں negative number کی پہ جب odd ہوگی odd سے مراد دیسہ number جو 2 سے divide نہیں ہوگا اب اس case میں آپ نے ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کا جواب جو ہے minus 6 by negative میں آئے گا تو یہ minus 6 by 7 جو ہے یعنی minus ہم نے بیڈ نکال دیا اور یہ cube power لکھ لی اس کی reason اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ جانتے ہیں minus 6 by 7 کو تین دفعہ multiply کرنے experiment کا یہی مطلب ہے اسی طرح minus 6 by 7 اب اگر آپ دیکھیں تو minus multiply by minus is plus اور plus multiply by minus is again minus تو یہ minus 6 by 7 کی پار جو ہے وہ کتنی آجے گی 3 اب 6 کی پار 3 کرنے 7 کی پار 3 کرنے جو بھی آنسر آتا ہے آپ یہاں پر اس کو لکھتے ہیں تو یہ بیسیکل ہم نے کچھ exponent سے related اور index related questions کو solve کیا گرք نگید er نگید øre نگید گر